اور یہ جو 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 فیبریریشن ہے لائن جس پہ آرٹیلیل فیبریریشن یہ آپ اگر سپائی جیلیہ پڑھیں اور سپائی جیلیہ کا مریض دیکھیں سپائی جیلیہ تو یہ سپائی جیلیہ اتنی کام کی دوائی ہے اور آپ سپائی جیلیہ کو پڑھیں میں اس دن کسی کو پڑھ رہا تھا اور سپائی جیلیہ کو بھی پڑھ رہا تھا تو یہ ارنکہ کا بھی کرونے کیا ہے ارنکہ کیا کرتی ہے بریڈنگ اور کلارڈ کو ڈیزول کرتی ہے اور اس کا اگلی سٹیج کیا ہے سپائی جیلیہ اور میں آپ کو بتاؤں ہارٹ کے اندر جیسے میں بتاتا رہتا ہوں ہارٹ کے اندر ایز ای انٹرکرنٹ ریمیڈی کونسی ہے ہارٹ کے اندر انٹرکرنٹ ریمیڈی جو ہے وہ سب سے زیادہ اچھا کام کرنے والی ہے وہ ہے ریڈیم اب ریڈیم تھرٹی کی بیچ میں ایک ڈوز لگائیں کوئی کام رک گیا فورا لگائیں پھر کیکڈیس دیں پھر دیں وہ دیں نازہ دیں پھر دیں ورائٹر ملبن دیں پھر کام آپ کا پہتر ہو جائے گا ریڈیم فورا لگائیں پھر ریڈیم کی کوئیٹی کے ایک دم پچھلی دوا کو پک کرے گی فورا جو اس کی سوٹیبر دوائی ہوگی اور جب ایسی کنڈیشن میں ہوتے ہیں تو وہ پھر تین گھلٹے گی جو میرے نادان جو ہے نا ہمیں پہت بتاتے ہیں کہ تین تین گھلٹے گی یہاں تین گھلٹے گی سنیپ شارٹ پریکٹس ہے یہ یہ بندہ بچانا ہے آپ لیں منٹ کے اندر یہ آپ کا امتحان ہے یہاں تین گھلٹے نہیں لگے تین گھلٹے کون دے گا آپ کو قبرستان تک پہنچنے میں تین گھلٹے پھر اس کو لگیں گے جنازہ تیار ہو رہا ہے سارا کوئی تیار ہو وہاں کھول دا کے بندے اس اومیوپیتی کو اومیوپیتی کے انداز میں ہی ڈیل کریں سمجھ آئیے آپ کو سنیپ شارٹ اسی کو کہتے ہیں سنیپ شارٹ دیکھا فن ایک ذرا سی چیز دردر کا کہ دوائی سلائٹ اور وہ ایک آرگینل کی کلاس ہے ایکیوٹ پیشن کو کہتا ہے دوائی دیتے رو دیتے رو جبکہ درست دوائی نہ بن جائیں کیونکہ بندہ مر رہا ہے اور آپ سوچوں میں گم ہیں ان فلسفروں کی طرح کہ وہ دیوار پہ تھاپیاں لگی ہوئی تھی یہ اس طرح کے فلسفر ہیں دیوار پہ تھاپیاں لگی ہوئی تھی تو بندہ وہاں بیٹھا اس کو دیکھ رہا تھا فلسفر شام تک دیکھ رہا تھا فلسفر صاحب یہ کیا دیکھ رہے ہیں وہ کہتا ہے میں یار بڑی صبح سے کھڑا ہوں میں سوچ رہا ہوں سوچ رہا ہوں تین چار پانچ چھ گھنٹے ہو گئے ہیں کہ یہ گائے دیوار پہ چڑھی کیسے ہیں وہ خدا کے بندوں اس سسٹم کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہو یہ اتنا خوبصورت میرے بیش مار الوپیتھک دوست ہیں جو سپیسٹرس ہیں اپنے بچے بھی ہیں بیش مار وہ کہتے ہیں ہم دیوار کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور وہاں ہمیں پہتی شروع ہوتی ہے کوئی آپشن جانی ہوتا مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ جو دیوار پہ تھاپیاں دیکھنے والے فلسفر ہیں ان سے خدا گواہ ہماری جان اگر چھوٹ جائے تو پھر ہم بہت زیادہ بہتر ترقی کر سکتے ہیں آج آپ کو صرف سیگمنٹ کی الیویشن پتہ لگی ہے نا تو آپ کو ایک نشے میں ہوں گے آپ کو کیکٹس آج پتہ چلی ہے آپ ایک نشے میں ہوں گے علم انسان کو بہتری کی طرف لے کے جاتا ہے جہالت انسان کو بہتری کی طرف نہیں لے جاتی اور جو بندہ یہ کہے آپ کو کہ یہ امینی پڑھنا چاہیے یہ امینی سمجھنا چاہیے اس کو آپ اومیوپیتی سے خارج کریں اور بہت سارے خارج ہو رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں اور اس آپ میرے ساتھ امرجنسی میڈیسن کا سپیشلیسٹ میرے ساتھ کارڈیولوجسٹ یہ ایسے نہیں چیزیں سمجھی جاتی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سچی بات ہے ان کے پاس یہ اویلبلیٹی بھی نہیں ہے ان کے پاس اویلبلیٹی بھی نہیں ہے اویلبلیٹی اس لیے نہیں ہے کہ خدا ان کی مدد ہی نہیں کرنا چاہتا اور خدا ہماری مدد کرنا چاہ رہا ہے اس لیے ہمارے پاس اویلبلیٹی بھی ہے ہمارے پاس کنسلٹیشن بھی ہے یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے ہم سیدھے راستے پہ ہیں اس لئے خدا ہمیں سمجھا رہا ہے اور وہ ہماری مدد بھی کر رہا ہے ہمارے پاس جنیٹک کے سپیشلیسٹ ہیں کارڈیولیسٹ ہیں ہم چیزوں کو سمجھ کے ہم نئے تھیرپیوٹکس بنا رہے ہیں بھائی بھوڑک کا کیا قصور ہے اس نے تو ایک سو سال پہلے کتاب لکھی ہے آپ نے اس اندار میں بھائی دوبارہ کتاب بنائی ہے نہیں بنائی تو قصور بھوڑک کا تو نہ ہوا آپ بھوڑک کو آج بھی نہیں سمجھ پا رہے آپ کینٹ کو آج بھی نہیں سمجھ پا رہے آپ کہتے ہیں ہم علامتوں میں بات کرتے ہیں ہم پیتالوجی کو تو جاننا ہی نہیں چاہتے کیوں نہیں جاننا چاہتے تم نہ جانو لیکن میری نسل میرے موجودہ نسل جو ہمیں سنتی ہے جو ہمیں دیکھتی ہے وہ ان کے فلسفے کو چھوڑ جائے گی یہ امیپیتی کو برباد کرنے والے لوگ ہیں اور ان کو ابھی انہوں نے اتنا گندہ اور بھنڈا کام کروایا ہے نیشنل اسمیلی میں کہ آر ایڈی ایف ایسی موجود ہے اور وہاں بی ایچ ایم ایس کی ڈگری مر رہی ہے اور یہ بغلے بچا رہے ہیں کہ ہم نے ایف ایسی کروا دی اور کیا ڈبلوما کروا دیا ایف ایسی پہلے سے موجود ہے اس کے رہے ڈگری مر رہی ہے اور انہوں نے ڈبلوما کو ایف ایسی کروا دی ہے تو یہ خوش ہو رہے ہیں کیا ہوگا کاللجز آپ کے بند ہو جائیں گے اور جو تھوڑے بہتے امیوپیت پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی نہ پیدا ہو جائیں گے اور یہ اگلے دس پندرہ بیس سالوں میں یہ کیت پڑے گا امیوپیتوں کا وہ کیوں کسی کا دماغ خراب ہے وہ بی ایسی نہیں کرے گا ڈگری کورس نہیں کرے گا آپ کا ڈبلوما کے کرے گا یہ تو سالے بند ہو جائیں گے کاللج وہ اللہ کے بندے آپ نے کروانا ہی تھا تو اس کو ڈگری کرواتے اس کو ڈگری کرواتے آپ کا بیسک ایڈوکیشن کو آپ نے آپ کروا دیا ہے اور جو آپ کے ہاتھ آئے گا وہ جو ترقی ہوگی ہے اور ترقی کیا ہوگی ہے کہ یہ جو تھوڑے بہتے الٹے سیدھے امیوپیت آر اینہ بچارے جو دل سے امیوپیت ہیں اس میں اگر اظہار نکلتا ہے تو دو چار چھے تو صحیح نکل جاتے ہیں اب وہ بھی گئے اور پورا پاکستان کے اندر سیکلوں کاللج ہیں ساری بے روزگار ہو جائیں گے کسی کو نوکری لگی ہے کسی کو پڑھا رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے وہ بھی گیا کیا میں وہلت کروں اوہ یار آپ نے کرانا تھا ہم تو خوش ہوتے اس کو ایم ای سی کروا دیں اس کی پی ایش ڈی کروائیں اس کا سارا کچھ کروائیں اس کو ایم فیل کروائیں اس کو پی ایش ڈی کرائیں ہم خوش ہوں گے لیکن جو جو تباہی پھیر دیا آپ نے اس کا کیا حال ہوگا ہم تو کہتے ہیں نا جی جس نے بی ایش ڈی کیا ہے وہ جا کے ایم فیل کرے اس کے بعد بی ایش ڈی کرے کرائیں نہ یار اس طرح کرائیں نا اور پھر جو ہم اتنی کوششوں سے اتنے بندیں گٹھے کر کے ہم اس کو لوگوں تک یہ چیزیں پہنچا رہے ہیں اور آپ اس کی بھی ٹرانگیں کھائیتے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے یہ تو غلط ہو رہا ہے آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کے آپ کو اس کے معنی ہی نہیں آتے اس پڑھنے کا کیا فائدہ جب آپ ایک میں اکام سی مثال پتہ نہیں کوئی مولوی نہ پیچھے پا میں کہے قرآن پاک آپ پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھ کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو کچھ سمجھ آ جائے کہ کیا کہا ہے انہوں نے قرآن پاک میں لکھا کیا ہے آپ آپ ایک ڈیزیز کا اور یقین میں انہوں نے بار بورڈوں پر لکھا ہوا ہے میں ٹائفیٹ کا لائے کرتا ہوں میں اپیٹیٹس سی کا لائے کرتا ہوں میں کینسر کا لائے کرتا ہوں انہوں نے لکھا ہوا ہے پتہ نہیں ہے کہ کینسر کیا ہوتا ہے پتہ نہیں ہے کہ ٹائفیٹ کیا ہوتا ہے پتہ نہیں ہے کہ اپیٹیٹس سی کیا ہوتا ہے بار بور پہ لکھ کے لگایا ہوئے ہیں منافقت کی کوئی حد ہوتی ہے اس لیے ہمیں یہ سمجھیں کہ ایس ٹی کیسے ایلیویٹ ہوتی ہے اور اس کون ایلیویٹ ہوتی ہے کہ جاؤں مایوکارڈیا انفارکٹ ہوتا ہے آگے چلتے ہیں مجھے لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار آپ ان کے پیچھے میں کہہ نہیں ان کے پیچھے میں کہ یہ ڈی ٹریک کرتے ہیں لوگ یہ لوگوں کو بے راہ روی کی طرف لے جاتے ہیں یہ لوگوں کو مس لیڈ کرتے ہیں غلط گائٹ کرتے ہیں چکیم انہیں ان کا اردو کا لفظ بھی ٹھیک نہیں ہوتا یہ سورا کو سورا کر کے بولتے ہیں اور پھر تنقید مجھ پہ کریں گے تنقید ہنیمن پہ کریں گے تنقید پتہ نہیں کس کس پہ تنقید کرتے ہیں یہ تو جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں یہ تو اس گھر کو بھی بلہم کرتے ہوں گے کہ ہمیں اس گھر میں کیوں پیدا ہوں گے ہمیں تو بادشاہ کے گھر میں پیدا ہونا چاہیے تھا لہذا علم ہم انسانوں کا علاج کرتے ہیں اور انسانوں کے افحال کو ہمیں سمجھنا ہے پھر دوائیوں کے افحال کو ہم نے سمجھنا ہے پھر لاف سیمیلر کوالینیٹ ہوتا ہے پھر لاف سیمیلر کوالینیٹ ہوتا ہے ونٹریکل ٹیکاکارڈیا ٹیکاکارڈیا کیا ہوتا ہے دڑکن ایک دڑکن ہے تیز ہو جاتی ہے دڑکن تیز ہو جائے تو اس کو کہیں گے ٹیکاکارڈیا دڑکن کم ہو جائے تو بریٹاکارڈیا ٹیکاکارڈیا بریٹاکارڈیا تو یہ سمجھیں کہ جہاں ونٹریکل ایک ہوتا ہے آرٹیکل ایک ہوتا ہے ونٹریکل جو ونٹریکل ہے اس کے اندر پلپٹیشن تیز ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کو کہیں گے ٹیکاکارڈیا ٹیکاکارڈیا دڑکن کم ہو جائے کانسڈیکٹیو ونٹریکل پریمیچور بیٹ کہ بیٹ کو یوں یوں یہ بیٹ نارمل بیٹ بیٹ یوں ہو رہی ہے یوں ہو رہی ہے یوں ہو رہی ہے یہ کہ وہ کہتے ہیں نا تھری اور مور کانسڈیکٹیو ونٹریکل پریمیچور بیٹ کہ یہ یوں تو ہو رہی تھی تو ہم گلتی سے یوں تین دفعہ کر ہوتی ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے ٹیکاکارڈیا اگر یہ یوں ہو رہی ہے یہ یوں ہو رہی ہے یہ یوں ہو رہی ہے تو ٹیک ہے تو جب آپ دڑکن تیز والی دوائیاں پڑھیں گے تو وہ ٹیکاکارڈیا ہے کہ دڑکن سلو والی دوائیاں پڑھیں گے تو بریڈا کارڈیا ہے تھری اور مور کانسڈیکٹیو ونٹریکل پریمیچور بیٹ اٹھ کونڈ بھی سستینڈ مور دن تھرٹی سیکنڈ اور نون سستینڈ لیس دن تھرٹی سیکنڈ تو تھرٹی سیکنڈ سے اگر زیادہ جاتی ہے اور سکم جاتی ہے تو کونڈ پیچنڈ کے کارڈیا ہے تیکارڈیا ہے پریزیمتے سیکنڈ کیا ہو تو کیا ہوگی پیشنڈ 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 light headless syncopy or sudden cardiac arrest many baby presenting symptom occasionally patient is asymptomatic بھی ہوتا ہے syncopy کیا ہوتا ہے بے ہوش ہو جانا بے ہوش ہو جانا مدد senseless ہو جانا اب یہاں آپ کی جو میڈیسنز آئیں گی ایکو نائٹ کلونائن سپائی جیلیا فاس فورس لیکیسس آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں لیکچر کافی بڑا ہے پیچھے لے جائیں پیچھے لے جائیں یہ دیکھیں نا اس کے اندر کوئی ریدم نہیں ہے آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں اور آگے چلتے ہیں ہارٹ فیلیر وہ ہم نے پہلے پڑھا تھا مایو کارڈ انفرکٹ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پلائک بنتا ہے پھٹتا ہے کلوٹ ہوتا ہے کلوٹ بھی ایکیوڈ اینڈ کرونک رائٹ شیڈ اور لیفٹ شیڈ سسٹولیک اور ڈسٹولیک ہارٹ فیلیر ایز ای پریمری ڈیزیس آف ایجنگ ٹین پرسنٹ ایٹی پرسنٹ اوہو میں میں بھی ہارٹ فیلیر ہارٹ فیلیر کا مطلب یہ ہے بیسیگلی ایلٹی میلٹی تو ہارٹ نے سیز اور بند ہو جانا ہوتا ہے یہ ہارٹ فیلیر کو ہم اس وقت بھی کنسیڈر کریں گے جب ہارٹ ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں ہارٹ فیلیر کی طرف جا رہا ہے جیسے کیڈنی فیلیر ابھی بندہ ڈیتھ نہیں ہوتی لیکن کیڈنی فیلیر سٹارٹ ہو گیا تو ہارٹ فیلیر پریزنٹیشن تے لیفٹ ہارٹ فیلیر میں بھی ہے ڈسنیا ڈسنیا سمجھتے ہیں سانس کب ڈسنیا اس پریڈومینٹ سیمٹم رائٹ ہارٹ فیلیر میں بھی ہے فلود ریٹنشن اینڈ پرومینٹ سیمٹم موسٹ پیشنٹ ایکس بیٹ سیمٹم اور سائن اپ بوت رائٹ اور لیفٹ ہارٹ فیلیر بعض میں دونوں ہو جاتا ہے بعض میں ایک ہوتا ہے پیشنٹ میں بھی پریزنٹ بھی دیکھرونک نان پروڈیکٹیو کف نازہ آگیا سپونجیا آگیا وہ کہتا ہے وہ سر جی میں بس کھانسی شروع جانگی تو یہ آپ کے پاس علامت آئے گا اس کا مطلب ہے سانس پھولتا ہے تھوڑا سر چلتے ہوں سانس پھول جاتا ہے جیسے لاروس روسیس لاروس روسیس کا سانس سلائٹ مومنٹ پہ سانس پھولتا ہے تو لاروس روسیس ہے تو سمجھیں کہ ہارٹ فیلیر کی طرف جائے سانس اور میڈیسن بھی دیکھتے ہیں کارڈیا کف ہے سانس تو پھر سمجھیں اب سپونجیا کی طرف جائیں پھر اب لاجہ کی طرف جائیں پیشن می پریزینٹ ویڈا کرونک نان پروٹیکٹیو کف ویچیز ویڈا ویڈا لائنگ فلیٹ اب جون جب لیٹے گا تو پانی جو پیپڑوں ایسے تو پھر بہتر ہو جاتا ہے پانی پھر پورے پیپڑے میں جب پھیلے گا تو کف کرے گا پہلے جو سے یوں ہے تو صرف باٹم ایریے میں ہوگا پھر سارے جب آئے گا تو کارڈیا کف کرے گا ایریٹیٹ کرے گا نوکٹوریا می بھی بکاز آف ایکزرشن آف لوڈ ریٹین دیورنگ دی 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 می بھی فٹیگ ایکسرسائز انٹورنس فٹیگ فیل کرے گا ایکسرسائز اس کو پوری لگتی ہے رائٹ ہارٹ فیلیر پیشنٹس آپ کو جو رائٹ ہارٹ فیلیر آگئے ہی میں نے بتایا کہ کیا ہوگا ٹانگوں میں سو جن آ جائے گی اور ہم پتہ کیا کرتے ہیں میں آپ کو بڑا یہ جو آتے ہیں نا ہارٹ فیلیر والے مریض آتے ہیں میں نے ان کے لیے میں میری کارڈیلرز جہاں تھا اس کے ساتھ بڑی لمبی ڈسکیشن ہوئی جہاں ہوتا تھا شفاؤ میں وہ کہتا ہے جی کوئی بلڈی سائنس نہیں ہے میں کہا کیا ہوں کہتا ہے پانی جمع ہو جاتا ہے نا پیپڑوں میں جسم میں پانی نکالو تو گزارہ کرو ہم کیا کرتے ہیں ہم لاسک دیتے ہیں ہم سپیرومائٹ دیتے ہیں پانی نکالتے رہتے ہیں مریض بس چلتا رہتا ہے بس پانی نکالی جاؤ پانی نکالی جاؤ پانی جمع ہو گیا یہ کوئی لمبی سائنس نہیں ہے ہارٹ پم سے ہی نکالا جسم میں بھی جمع ہو رہا ہم بس پانی نکالنے کی کوشش کریں بس اتنی ساری سائنس سمجھے زیادہ سائنس نہ سمجھیں میں نے کیا کیا کہ میں لیکسی لائکو کا اورومیٹ ساتھ ہم اپس روز دے دیتے ہیں ورنہ میں ہفتے کے اندر پانی ختم ہو جاتا ہے اپس نکال دیتی ہے ادھر سے لائکو لائکو اورومیٹ یہ جو ہے نا ہارڈ کو مضبوط کرتی رہتی ہے ناجہ دے دی بیچ میں کیکٹس دے دی یہ ہارڈ کو مضبوط کرتی رہتی ہے میں نے اس کی بات سمجھ لی میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی اتنا ہی کافی ہے میرے لئے بھی تو صرف پانی نکالی جائیں میں ساتھ ہارڈ کو بھی ٹھیک کری جاتا ہوں اس نے کہا ہارڈ ٹھیک نہیں ہوگا بس پانی نکالی جائیں ہارڈ جتنا خراب ہو گیا بس اے نہیں اب ٹھیک ہو سکتا آپ صرف پانی نکالی جائیں تاکہ ہارڈ پہ بوجھ نہ پڑے کیونکہ جب فیپڑوں میں اور جسم میں پانی ہوگا تو سارا پریشر ڈیولپ ہوگا ہارڈ پہ لہٰذا ہارڈ اٹیک ہونے کا خطر ہے اس سے بچنے کے لئے پانی نکالی جائیں بس پانی نکالی تو ہم نے آکے کیا کیا کہ ہم نے پانی بھی ساتھ نکالنا شروع کر دیا ساتھ ہارڈ کو تو ایلوپیتھی میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہارڈ بھی آپ کا ٹھیک ہو جہاں وہاں کوئی بلوکیج ہوگی تو وہاں سٹنڈ ڈالا جائے گا یا اس کو ریموو گیا جائے گا ہارڈ فیلیر میں چلا گیا اس کا کوئی حال نہیں ہے پانی نکالے جاؤ بس ریپریشر کی دلائی دے پانی نکالے جاؤ تو وہ علاج میں بھی کر سکتا ہوں میں نے آپ کو بتایا پانی لیسک سے اس سے نکلتا ہے سٹرومائیڈ سے تو آپ اس کو دیکھیں یہ فلوسفی سمجھنے کی کوشش کریں تو اپس جو ہے نا پانی نکالنے کی بڑی ماہر ہے ساتھ ہارڈ کو آپ بہتر ہے آپ کو لائکو دیں آپ اس کو لیکسز دیں آپ اس کو اورومیٹ دیں آپ اس کو بریٹا میں اور دیں تاکہ ہارڈ جو ہے نا فنکشنل اس کا بہتر ہونا شروع ہو جائے پھر ڈیبیٹک ہارڈ ہے تو اس کو شگر کی ساتھ پلمومیٹ دے دی آپ اوپیم دے دیں اورومیٹ دے دیں تاکہ اس کی ویسے جو مسل ویک ہو رہا اس کے اندر سٹینٹ آنے شروع جائے تو پھر بڑے دس تس بارہ بارہ سال پندہ پندہ سال سے ہمارے پاس مریض ہیں اور وہ بہتر ہیں وہ ایک کہہ رہے تھے ہم دس قدم نہیں چاہ سکتے ہم دس تس کلومیٹر ووک کرتے ہیں تو ہم صرف پانی نہیں کر رہے ہیں ہم تھوڑا آٹھ کو بھی بہتر کر رہے ہیں تو ان ڈاکٹر صاحب کی فلسفی یہ تھی میں نے کہا اس سے زیادہ اس میں کوئی سائنس نہیں ہے تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کی بڑی مرمانی یہی سائنس ہے لیکن ہم چھوڑا ہمارے پاس دوائیاں ہیں ہم آٹھ کو بھی مضبوط کرتے ہیں نیکس چنین کون سی سنے کا تو بیسیکلی لنگز کی دوائی ہے لنگز کے اندر جب کنجشن آ جاتی ہے اس کے اندر پروڈیکٹیو کاف آنی شروع ہو جاتی ہے دیکھیں پروڈیکٹیو کاف اس میں ہوتی ہے بلگم والی کاف ہوتی ہے اور وہ اگر لیٹ کرتے ہیں اب تو وہ پھر سنے کا آئے گی یہاں وہ کہتا ہے کہ پروڈیکٹیو کاف نہیں ہوتی ناجہ میں اور سپونجیوں میں اس میں پروڈیکٹیو کاف شروع ہو جاتی ہے نیکس چلیں انفیکٹیٹ انڈوکارڈیا یہ بڑی مزے کی شئیز ہے اور اس کو بھی اومیپراثی بڑی مزے سے ڈیل کرتی ہے یہ کوئی بیکٹیریا فنگل انفیکشن آف دی ہارت وارڈ انڈوکارڈیل سرفیس یوزیلی بیکٹیریا کاؤز سٹیپلوکوکس سٹیپٹوکوکس انٹرکوکس اور ایچ اے سی ای کی ایکس ارگانیزم کوئی اور ارگانیزم ہو سکتا ہے اب میں آپ کو ان تینوں کا بتا دوں آپ کو فوراً اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ویسے بھی سیمٹومٹولوجی کلی بھی آپ پیشنٹ کی پیتھو فیزولوجی ڈیزیز کی دیکھیں گے نا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کے اندر کون سا بیکٹیری ہے مثلا گلا خراب ہوتا ہے موٹ سے یہ شروع ہوتا ہے سٹیپٹوکوکس موٹ جائنٹ اور ہارت start from موٹ لکس تا جائنٹ اور سٹیپٹوکوکس یہ کیا ہے سٹیپٹوکوکس start from the urine start from the urine and sit in the heart انٹیر کوکس آپ یورین کلچر کریں گے تو اس میں انٹیر کوکس نکلے گا وہ بلڈ کلچر کریں گے وہاں کون سا نکلے گا سٹیپٹوکوکس نکلے گا یہ یورین سے جائے گا وہ موٹ سے آئے گا ایک اور سٹیپٹوکوکس وہ کہاں سے آئے گا وہ سکن سے آئے گا تو سکن سے آئے گا سٹیپٹوکوکس یا انفیکشن پرے گا خارج پیدا کرے گا اور کیا کرے گا اس سکن کی میمرینز کو بریک کرے گا بریک کر کے نیچے کیپلریز پڑی ہیں کیپلریز کی طرح بلڈ سٹی میں جائے گا اور سیدھا آرٹ پہ چلا جائے گا وہ کہاں سے آئے گا وہ موٹ سے آئے گا جوائنٹس پہ جائے گا اور پھر سیدھا آرٹ میں چلا جائے گا یہ کہاں سے آئے گا یورین سے آئے گا بلڈ میں جائے گا پھر آرٹ میں چلا جائے گا تو یہ 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 آپ جیزینک انفیکٹڈ اور اس کے ساتھ کیا ہوگا فیور ہوگا یہ جان میں رکھیں جب کوئی بیکٹیریل انفیکشن آئے گا تو مریض کی پریزنٹیشن بخوار کے ساتھ بھی آئے گی بیڈنگ ڈیفیکلٹی آئے گی سانس لینا آکسیجن پر مریض چلے جاتے ہیں سانس لینا مشکل ہوتا ہے یہ نمونیاں بھی کرتے ہیں لیکن بیسیکلی جب ہارٹ کے اندر کنجشن ہوگی تو پھر یہ پھر پھر پھروں میں جا کے مسائل بھی پیدا کرتے ہیں سمجھ آئے گئی آجی اور دوائیاں مڑی ہمارے پاس ہیں یہاں سپائی جیلیاں بھی کام کرتی ہے اور یہاں اس کی پیتھولوجی ہے مہوت سٹیپٹو کوکس کی آپ کالمیاں پڑھیں آپ کو مزہ آ جائے گا کالمیاں پڑھیں اس کی یہی پیتھولوجی ہے تھروٹ مہوت جائنٹ اور ہارٹ آپ اس میں دیکھیں پڑھیں آپ اس کو کیا نام ہے سپائی جیلیا کو پڑھیں آپ اس کو پڑھیں کیا نام ہے کیٹرس کو پڑھیں آپ کو یہ آٹھ دس دمائیاں جو ہیں آپ ان کو پڑھیں تو آپ پوری آٹھ کی بیتھولوجی ساری سمجھ جائیں گے اب سٹیپٹو کوکس آپ کے پاس ہے سٹیپٹو کوکسین جس کو کہتے ہیں ایک ڈوز دیں سٹیپٹو کوکسین کی اگر وہ آ گیا ہے اس میں کیا نام ہے انٹیر کوکس آ گیا اس کی ایک ڈوز دیں پوٹنٹائیز فار میں موجود ہے اور آپ کو سٹیپٹو کوکس آ گیا سٹیپٹو کوکس کی ایک ڈوز دیں اور باقی جو ہے وہ سپائزیلیا یا کیکٹس اور یہ ناجہ ہے اور یہ جتنی دوائیاں دوسری ہیں یہ انس کا استعمال کریں پیشنٹ آپ کا کلیر ہو جائے گا اور اگر آپ کے پاس یہ نہیں دوائیاں تو بیسلینیم کی ڈوز دیں یا ٹوبیکلونیم کی ایک ڈوز دیں وہ ان کو کور کرے گا اگر آپ کے پاس یہ نسول نہیں ہے نیکسٹ آگے چلتے ہیں میں تھوڑا سو میٹریر میڈی کا تچ کرنا چاہتا ہوں انٹوکارڈ اس کا جنہ پڑ ہے اس کی دیٹیل کیا دیئے انٹوکارڈی آٹس بس اتنا ہی دیا ہوئے نہیں اس کی دیٹیل کی دیر ہاں دیٹیل تھوڑا سو پیچھے جائیں فنگل ہے اور فنگل موس کاملی کیا کہنا دیڈا ہے تو کلیڈیو بھی نسول میں موجود ہے پہلی بات آئے گی وہ دل کے مراض میں بخار نہیں ہے ہارٹ فیلیر میں بخار نہیں ہوگا یہ بخار ہے اور دل کی تقریب بتا رہا تھا فیور ہے تو آپ کو فورا سٹائک کرنا چاہیے کہ انفیکشن ہوگیا یہ انفیکٹیڈ کارڈیا تس ہے نون سپیسیفیو سیمٹرن اکلوڈ آرثریجیا شورٹنس آف دی بریت ایبڈامینل پین ایمبلیزیشن آف دی انفیکٹیڈ ویجیٹیشن می بھی ریزلٹ اندر سٹوک اور آرگن ڈیمیج اور یہ انفیکشن جا کے ہارٹ پہ یہ اس کے جرح وہ ایک پکچر ہم آپ کو دکھائیں گے یہ کیسے جا کے ہارٹ پہ وہی کام کرتے ہیں جو کلوٹ کرتا ہے نائنا پکچر ایک وہ جو ہم نے اللہ آس میں پکچر لگائی تھی نہیں وہ دوسری پکچر ایک اور ہے کدھر چھوڑی ہے وہ دو پکچر نہیں ہے جو ہے یہ اب یہ دیکھیں نا یہ بیکٹیریا گروت جمع ہوئی ہے اور وہ جو ہے نا یہ وہ آئے گا رومیٹک جو آتا ہے نا سٹیپٹو کوکس وہ ہے یہ یہ بیکٹیریا جہاں جمع گیا اور یہ بھی آرٹریو کے اندر بلوکیج کرے گا اور یہ سٹوک کروا سکتا ہے سمجھ آگئی ہے واپس جائیں جب یہ ہو گیا آگے چلتا ہے رومیٹک فیور یہ جو ہے یہ بھی ہارڈ کی بڑی مشہول بیماری پیان اس کا وہ میں نے فینکشن یہ ویسے میں پڑا آگئے ہوں ابھی باتوں باتوں میں ہم یہ بھی بات ڈسکس کر چکے ہیں پیک انڈیسنل بیٹوین دا بیٹوین ایج یہ پچوں میں سے شروع ہو جاتا ہے پندرانگ سال کی عمر سے اور یہ سٹیپٹو کوکل انفیکشن ہے گلے سے شروع ہوتا ہے اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے جس میں ہم نے پہلے پڑا ہے جو انڈوکارڈی آٹس میں بھی یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ سپیشل سٹیپٹو کوکل یہ بچوں میں آتا ہے وہاں بھی آ سکتا ہے لیکن یہاں زیادہ یہ اس کے ادھر ہوتا ہے یہ پولی آرثرائٹس ہوتا ہے کیا اپروکسی میٹلی 3-4 ویک آفٹر سٹیپٹو کوکل انفیکشن پیشن 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 ویدہ پولی آرثرائٹس سارے جوڑ پکڑے جاتے ہیں پولی بندہ سارے جوڑ پکڑے جاتے ہیں اور میگروٹی پولی آرثرائٹس دیٹھ انوارف دلیگس جوئنٹس سیکوینٹلی ایک خاص طریقے سے آتے ہیں اور ایرزیمیا پیدا کرتا ہے ریپٹ ان لارڈ مسکل بھی دا سینٹل کلیرنس سبس کیونٹیسلی نیو ڈوز تھوڑے تھوڑے نیو ڈوز بھی بن جاتے ہیں اور یہ وہ پکچر میں نے آپ کو پہلے کہتا ہے کہ تھوڑ لکس جائنٹس انڈ دا سیٹ انڈ دا ہارٹ یہ ہارٹ کے والپ کو خلاب کر دے گا ہارٹ کے اندر مسائل پیدا کر دے گا نیکس جی دوائیاں وہی ہیں اس میں کالمیا ایکسٹ پکچر آپ سٹیکٹو کو کسی دیں کالمیا دیں سپائی جی آپ یہ میں پانچ چھ دوائیوں کے نا تھوڑی چی سمری آپ کو بتاتا ہوں سمری آگے جال کے اور پھر وہ سمری اگر آپ چار پانچ دوائیاں آپ نے جا کے گھر میں آپ سے پڑھ لی نا تو پھر آپ اس ساری امرجنسی پہ آپ کی گریپ ہو جائیں گی جیسے تو میں ساتھ ساتھ بتائی جا رہا ہوں لیکن میں اس پیسیفک اس پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اگر آپ پڑھیں تو پھر آپ کو ساری سمجھ جتنی پیتھولوجی ہے نا اس کی آپ کو سمجھ آ جائے گی نیکس چلتے ہیں جی اصل مزہ بھی تابعہ آتا ہے کہ جب آپ اپنی میڈیسنز کو اور اس پیتھولوجی کو کو ریلیٹ کریں پیتھولوجی آپ سمجھ رہے ہیں ساتھ ساتھ میں میڈیسنز بھی بتا لوں لیکن جب وہ پانچ چھ ساتھ وہیں آپ پڑھیں گے نا پھر آپ کو نشاہ آ جائے گا پھر مستی آئے گی کہ یار صحیح جگہ پہ پہ پہنچ گئے ہوں مطلب درست ڈریکشن میں چلے گئے والور ہارڈ ڈیزیز میٹرل سٹینوسس سٹینوسس کا کیا مطلب ہے تنگ ہو جانا موسٹ کامن کاز ہے ریومیٹک ہارڈ ڈیزیز یہ بڑا کاز ہے ریومیٹک ہارڈ ڈیزیز جس کو ہم نے پیچھے پڑھا ہے سٹیپٹو کوکس میرے پاس بچاری ایک خاتون آئی وہاں سے کئی پنجاب سے انٹیئر سے شاید میں پہلے کیس تھا اس کو تھا یہ اس کا یہ میٹرل سٹینوسس اور سانس پولا میں نے اس کو ایک سٹیپٹو کوکسین کی ڈوز دی صرف اور پیشن آج سال سے زیادہ عرص ہو گیا ابھی تک وہ ٹھیک ہے اور پیشنے وہ کہہ رہی ہے میں پندرہ سال سے کھجلخوار ہو رہی ہیں زیادہ چانس جو ہے وہ اس کا ایرومیٹک ہے یہ اس کا جو ولور ہارڈ ڈیزز کی ہے ریڈیوز ایکسرسائز ٹولرنس شورٹنس آب ریت اگزرشن رائٹ آئٹ فیلیر اور پیریفرل اوڈیمہ جب آپ کو کہا تھا کہ جب رائٹ آئٹ فیلیر ہوگا تو کیا ہوگا پیریفرل اوڈیمہ پیریفرل اوڈیمہ ٹانگوں پہ دیں نیکسٹ ٹھیک ہو گیا آگے چلتے ہیں یہ تکھنا یہ تکھنا this is the stenosis یہ ہے پورا یہ ہے پورا آپ کو size میں پھرکنا یہ ہے this is the normal heart this is the metal wall stenosis یہ stenosis یہ normal wall یہ کیا ہوگا تانگ ہوگا چلیں جی treatment وہی چل رہا ہے ach chronic material regurgitation regurgitation کیا ہوگا کہ leak کرنا شروع کر دے bleed کرنا شروع کر دے یہ regurgitation ہے leakage leakage کیا ہوگی تو پھر کیا ہوگا ادھر کا blood ادھر کا blood mix ہونا شروع ہو جائے گا صاف blood دوسرا تو یہ leakage جو ہے یہ پھر decompensitated left heart failure heart failure usually seen setting of the dilated cardiomyopathy and possession decompensitated left heart failure آگے چلتے ہیں آپ کو یہ سمجھ آرہا ہے regurgitation کا لفظ آجا ہے تو سمجھو کہ leakage جرور ہوگی ہے walls کے اندر leakage شروع ہوگی ہے یہاں لیکسز آئے گی اس میں کیکٹس میں بھی leakage ہے ساری کچھ دوائیاں آپ کو اور لیکسز بہت کاما یہاں use ہوگی جہاں regurgitation آ جائے گی جہاں ناجہ میں leakage نہیں ہوتی آگے چلتے ہیں آگے چلیں لیکسز ہے ہار نیکہ ہے اور breeding والی دوائیاں لیکن کیونکہ ہارٹ کا مسنا ہے تو لیکسز زیادہ اچھا کام کرتی ہے ہار نیکہ بھی ہے کیکٹس بھی ہے آرومیٹ آپ کو اس ساری جو جتنی دوائیاں ہارٹ کی ڈیزیز کے اس میں میں نے ایک تو ریڈیوم کو آپ کا بتایا تھا اور ایک آرومیٹ اس سارے ہارٹ ڈیزیز میں بڑا کام کی دوائی ہے آرومیٹ اور بطور helping medicine اور وہ جو سکتی والو کی وہ جو ریجنر سے اس کو آرومیٹ توڑتی ہے اور بہت آرومیٹ دل بڑھ جائے تب بھی آرومیٹ بہت کام کرتی ہے آرٹ enlargement میں بہت اچھا کام کرتی ہے جہاں آرٹ rigid ہو جائے سکتی آجائے اسٹین آجائے leakage آجائے یہ ساری آرومیٹ ہر جگہ کام کرے گی آپ کو ماسہ یہ سپائی جیلیا کے ساتھ نہیں جاتی باقی ساری دوائیوں کے ساتھ جاتی سپائی جیلیا ایک دوسرے کو یہ antidote کر دیتی ہوں نیکس اوروٹرک سٹینوس most commonly seen of the classific degeneration of اوروٹر والب in elderly also seen in younger adult with the bice casped اوروٹرک والب یہ جو بائی casped کہتے ہیں یہ اوروٹرک جو اس طرح سے پارس نظر آتا ہے آپ کو ڈاکٹر سعید نے آپ کو سمجھا ہوگا بڑی تیتیر سے تین ہوتے ہیں تو یہ دو ہو جاتے تو اس میں یہ یہ leaf جیسے نہیں ہوتے ایسے اوروٹرک سٹینوس یہ تنگ ہو جاتا ہے یہ اوروٹر ہے یہ تنگ ہو گیا اس کے اندر سٹینوس آگی یہ نارمل اوروٹرک والب کہہ رہا جاری آگے جا کے دیکھیں یہ تنگ ہو گی آگے اور اسی میں ری گرجیٹیشن شروع ہو جائے گی سیف ریسپیٹری سیویر ریسپیٹری ڈیسٹس اور فرنک ہارٹ فیلیر سمٹائم کارڈیو کارڈیو جانک شوک یہ جو یہاں اگر ری گرجیٹیشن شروع جائے گی تو وہ کہتا ہے کہ سیویر ریسپیٹری پرابلم ہو جائے گا اور ہارٹ فیلیر کی طرف جائے گا اور سمٹائم کارڈیو جنیٹک شوک ہوگا سجمہ جو ہوتا ہے سٹوک ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہ نارمل نارمل والو ہے اور یہ لیکج والا ہے یہ لیکج میں جائے اوپر جانے کہ یہ چلیں جی آگے چلتے ہیں allergik vasculitis inflammation of within the walls of effective blood vessels primary systemic vasculitis vasculitis vessel کے اندر inflammation vessel کے اندر inflammation vasculitis کیا ہوگا blood vessel کے اندر inflammation ہو جائے گی large vessel vasculitis example of a gast cell arteritis medium vessel ویسکولائٹس ایکزیمبل ہے پولی آرٹی آٹیس سمال ویسکولائٹس یہ نام لکھے ہوئے ہیں کہ اگر بڑی ہو میں ہوتا ہے تو اس کو یہ کہیں گے چھوٹی ہے تو اس کو یہ کہیں گے اور سیکنڈری ہے تو اس کو یہ کہیں گے اس میں اس نے سیکنڈری ویسکولائٹس اس اکر پریزنٹ اف در ڈیس آرڈر لائک تا اپیٹیٹس بی میں بھی یہ ہو سکتا ہے اپیٹیٹس سی میں بھی ہوتا سب ایکیوٹ بیکٹیریل انڈو کارڈی آٹرس اور جو بیکٹیریل کارڈی آٹرس ہے جسے اوپر ہم نے ذکر کیا سٹیفلو کا سٹیپٹو کا انٹائرو کا وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں یہ ہے اللرجک دیکھیں نا سکن پہ بھی آپ کو تھوڑا سا نظر آتا ہے اکثر بلو نظر آتی ہے جہاں بلو نظر آئیں گی تو لیکسز بہت اچھا کام کرتی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ اگر اندر چلا جائے گا تو کیا پھر لیکسز باہر نکالے گی زنکومیٹ باہر نکالے گی جب کوئی الرجک ریجپشن سپریس ہوگا ہارڈ پہ جاتی ہے تو پھر آپ کو لیکسز کی طرف جانا ہے پھر آپ کو زنکومیٹ کی طرف جانا ہے پھر پر سٹیلا کی طرف جانا ہے گریفائٹ کی طرف جانا ہے نیکس چی یہ تو پہلے ہم دکھا چکے ہیں ایک سکر ہے ہائپو ٹینشن ارجنسی ایم ارجنسی دھل جو آیا ہے نا بڑ پی شر کا ریجا ہو جانا ہے elevated blood pressure only low evidence in the organ damage generally accepted level of accelerated hypertension is a blood pressure level greater than 180 110 some book mention greater than 180 120 hypertension emergency is defined as the elevated bio بلڈ پریشر along with the evidence in organ damage اور یہ بہت زیادہ اگر بلڈ پریشر ہے گا تو کیا ہوگا ہارٹ ڈیمج اب فوری بلڈ پریشر زیادہ ہے تو بیلہ ڈونہ فوری دیں گلو نائن فوری دیں فورل کنٹرول ہو جائے گا اور پھر اس کی اورمیٹ ہے بریٹا میں ہو رہا ہے آپ کا راولفیا ہے اور میں نے ایک اور بھی بلکہ ہمارے امیوپیتھک جو ڈاکٹروں کا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے اس کی میں نے ایک دوائی بتائی تھی سلفانیلا مائٹ وہ تھرٹی کی ایک ڈور دیں گے نیچے آ جائے گا کیونکہ دوائیاں زیادہ کھانے سے آدھر وائز جو بلڈ پریشر کی ہماری دوائی ہیں ریڈیوم ہے بیل ہے گلو نائن ہے وہ فورل نیچے لے آتی ہیں اور پھر بریٹا میں اور بہت اچھی بلڈ پریشر کی دیا آئی ہے اورومیٹ بہت اچھی ہے تو یہ بلڈ پریشر کی جو دوائی ہیں پھر آپ اس کو ایمرجنسی میں نیچے لائیں گے ٹھیک ہے جی ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا میں آپ کو ذرا میٹیریل میڈی کا تھوڑا سو ڈسکرس کروں جو میں اس سارا کا کنکلوڈ میں کروں گا اس پہ آئیں جی اس کہاں چلا گیا یہ تو ہو گیا نا ہاں جی ایکو نائٹ ایکو نائٹ کو میں ڈسکرس کیا تھا اس کی امنہ خیل صرف اٹھایا جی امنے وہاں سے اٹھایا بھڑک سے ٹیکہ کاڈیا فریکشن آف بھی ہارت ہوں پانے left shoulder stitching پانے چیز پرپلٹیشن پانے پانے چیز پرپیٹیشن سے پانیوں دنشیتی نائٹی بھانٹین وحشن فنگلی کی ساتھ تندس وی بھانتی دنس ویلڈ ضرم پہلی امرجنسی میڈیسن اگر آپ نے استعمال کرنی ہے تو ایک ایڈیو ٹیکہ کر لیا دیکھیں اس نے بہت پرامینلڈ کلک کے لکھا دوسری جو ہے وہ ورائٹر ملبر پرپٹیشن ویڈا نزائیٹی ریبڈ آڈیو بل آڈیو بل سنی جا سکتی ہے مدل چی سانس کی آواز سنی جا سکتی ہے پرس ایر اگر فیبل تباکو پینے والا کا ہارڈ لوگ تباکو پیتے ہیں ان کی بھی جو اکثر تباکو کانے والے لوگ ہوتے ہیں تو اسٹری اگر پوچھیں کہ وہ تباکو کا استعمال ہے تو ان کی بھی یہ دوائی ہے فیبل پرسن ویڈا سن ہیپیٹک اپسٹریکشن کوئی ہیپیٹک مطلب جو آپ کی جو لیور سرکولے سسٹم کی کوئی اس میں بھی یہ کام آئے گی ون آف دی بیسٹ آرٹس ٹومیلنٹ ان اومیوپیتی ڈوز ون آف دی بیسٹ ٹومیلنٹ اومیوپیتی میں ریسکیو کرنے مالی یہ بڑی دوائی ہے جو ورائٹر ملبم ہے اور اس کی میں نے پریزنٹیشن آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ سویٹنگ ہوگی پیل ہوگا ڈیتھ پوائنٹ پہ آیا جائے گا اس کو اس سے نکالتی ہے آگے چلیں جی آگے چلیں نا کیمفر کیمفر جو ہے وہ بھی وہ کیمفر کا اتنا رول ہارٹ میں نہیں ہے جتنا کہ اس کا کولرا میں ہارٹ میں ہوئے تو وہ اس کا رول اتنا نہیں ہے یہاں ہمائل نائٹریڈ کا رول ہے ہمائل نائٹریڈ کا لیکن میری پریکٹس میں جو زیادہ ریزارٹ دیتے ہیں وہ یہی دیتے ہیں اب کالمیا ویس لوگ پلس فلیکٹرنگ آف دار فلیکٹرنگ پھڑانا آٹ کا وہ جیسے فیبلیریشن چونکہ یہ بورک نے اپنی پرانی لینگ میں رکھی ہوئی ہے فلیکٹرنگ پھڑکنا جو فیبلیریشن میں بھی آپ اس کو استعمال کریں گے کالمیا میں یہ جو فلیکٹرنگ ہے نا فلیکٹرنگ کا کیا مطلب ہے فیبلیریشن کا کیا مطلب ہے ایک صحیح پرندے کا اوڑنا اس کو صحیح فلائی کہتے ہیں نا اور پھڑ پھڑانا تیاری کرنا پھڑ پھڑانا تیزی سے پلپٹیشن ورس لینگ فارورڈ انسائٹی پلپٹیشن اب یہ دیکھیں اس کی دل کی دڑکن ورس لینگ فارورڈ آگے چلنے سے بڑھے گا گوٹی کیا گیا رومیٹیک آگیا رومیٹیک آگیا گوٹی پہلے آٹ سے شروع موت سے شروع ہوگا جوڑوں میں آگا رومیٹیک میٹسیسس آف دے ہارٹ کہ جوڑوں کا جب آٹ میں جائے گا تو اس کو کہیں گے کہ میٹسیسس ایک ڈجیز جوڑوں میں کچھ اور کام میٹسیس ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈجیز کا چلے جانا اور پھر پھر اس کو متاسٹیسز کہتے ہیں تو وہ کیا تھا وہ جوڑوں سے چھوٹکے نا ہارٹ میں چلا گیا یہ کتنی کلیر پکچر دے رہا ہے ٹیکا کاریا ویڈ پین تھائرائیڈ اس میں تھائرائیڈیلم کا بھی وہ ذکر کر رہا ہے تو بریکو مارڈ اس میں ڈسنیا اور پریشر فرام دا اپیگیسٹیم یہاں پریشر پڑتا ہے تو ورز دا ہارٹ دل کی طرح شارپ پین ٹیک اوے دا بریٹھ شوٹنگ تھو 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 چیسٹ آب آو ہارٹ انٹو دا شولڈر بلیڈ فریکویٹ پلس ہارٹ ایکشن ٹیمبلوس ٹوز ٹیمبلوس ٹوز ریپیڈ اینڈ ویزیبل پروکسیمس آف دی اینگویشش آراؤنڈ دا ہارٹ کہ وہ ہارٹ کی اندر ایک بڑی عجیب سی بیچے نہیں پائی جاتی ہے اور اس کا پورا اگر اس کی پیتھو فیزالوجی دیکھیں اس دوائی کی تو یہ بسکل آپ کو ریومیٹک فیور والی لگتی ہے اور یہ بیسے بھی دل میں بہت اچھا کام کرنے میں دوائی ہے اور یہ جوڑوں کا در جو اوپر سے نیچے کو آتا ہے اور یہ اوپر سے نیچے کو آتا ہے یہ تھروڑ سے شروع اوپر سے شروع ہو رہا ہے تو پھر نیچے کو آیا ہے اوپر سے شروع ہو رہا ہے اس کی میں نے شارٹ ایکسٹینسن بنایا تھا کہ start from the mouth and licks the joint and sit in the heart یہ سارا وہ شکل پیج کر آگے چلتے ہیں Cactus اب دیکھیں آپ کو Cactus رہ پڑھیں آپ جا کے آج ضرور پڑھیں اس کو گھر جا کے ڈوکارڈی آٹیس یہ ٹاپک پڑھا ہے ہم نے انڈوکارڈی آٹیس کیا جہاں پہ بیکٹیرین انڈوکارڈی آٹیس ہار کے اندر کی سوزہ سو جانا بیٹرین وزارت یک Breeze م Project 3 بیٹرین ویٹری آٹیس کی آٹیس اور ہیہ پوچڈی آٹیس ہاری کوئی بھی انکمپنٹنسی ہے تو وہاں یہ جوز ہوگی کیکٹس ہارٹ ویکنس آف دا آرٹیلیل سیکلیروسیز جو پلاک بنتا ہے وہ آرٹیلیل سیکلیروسیز وہاں جمع ہو ہوکے وہ پلاک کی صورت اس کو یہ ڈیزالو کرتی ہے اس کا مطلب ہے یہ جو سٹیبل انجائنہ میں بھی کام کرے گی اور اس کی گروس کو بھی یہ روکے گی سیکلیروسیز کہ وہاں جو جمع ہو جانا اس کا کلیسیفکیشن ہو جانا اس پر جمع ہو جانا اس کو سیکلیروسیز کہیں گے کہ آرٹیز کو تنگ کر دیتا ہے وہ آرٹی کو تنگ کرتی ہے تو پیکو بار پھر اس میں آ گیا تماکو کی وجہ سے اس زمانے میں بہت بیماریاں ہوتی تھی وائلن پرپیٹیشن ورس لائنگ آن دا لیف شائیڈ یہ لیف شائیڈ پہ سپائی جیلیہ والا بھی نہیں لیٹ سکتا اور یہ بھی لیف شائیڈ پہ نہیں لیٹ سکتا لیکسز والا بھی نہیں لیٹ سکتا جس کو میں نے آپ کو اس سے آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ what is the iron band یہ آپ کی شناکت ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کو اس وقت سمجھ نہیں آئے گی آپ نے صرف شکنجے کا ہی پوچھنا ہے بس صرف شکنجے کا تو کیکٹس کا مسئلہ چابی چابی یہ کی ہے کیکٹس کی شکنجہ everywhere you feel keg شکنجہ grip تو that is a کیکٹس میں اس لیے آپ کو یہ پڑھا رہوں اور یہ میں نے میرا لکھا ہوا نہیں ہے یہ بورک کا لکھا ہوا ہے اور میں نے پورا وہاں سے اٹھا کے یہاں لگا دیا یہ پانچے دوائیاں میں یہاں ڈسکس کر رہا ہوں یہ جا کے رات کو پڑھیں پھر میرا لیکچر سنیں یہ تو تیرہ ہم نے آپ کو سلائیڈ دکھائی ہیں 13 تیرہ سلائیڈ مختلف میوکارڈ انفیکشن، انسٹیبل انجینہ، کارڈی آٹیس، فیبلیلیشن، پلپیٹیشن، ڈسنیا، ریدمیا، ڈسریدمیا، یہ ساری آپ کو پھر ادھر نظر آئیں گی یہ ساری ادھر آپ کو نظر آئیں گی شوٹنگ دوندہ لیفت آر مسرداد، پلپیٹیشن، ٹھلپیٹیشن، دیسنیا، فیلچلیشن، کانستکشن، یہ صدیبیشن، ایسا آپ دیکھیں فیبل بھی ہے اور کک بھی ہے کتنی جگہ آپ کو آ رہا ہے کمزور پرس بھی مر رہی ہے تیز پرس بھی مر رہی ہے بھی مر رہی ہے مر 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 بھی ہوتا ہے ایکسیسیو ایمپلس انکریز پیری کارڈیل ڈالنیس دل کا بار جانا لو برہ پریش اتنی مزہ کی دوائی ہے اور اس کی پیچان کتنی آسان ہے بچٹا ہے کال ہے اتنی پیچان ہے نا یہاں بلیک انڈ وائٹ پیچان ہے گریپ ہے کنسٹکشن ہے لو بلڈ پیچر ہے ہائی بلڈ پیچر یہ پیچان کتنی آسان ہے اس سے بڑی سائنس دنیا میں نہیں دے سکتے ہیں لیکن لو بلڈ پیچر زیادہ پریزنٹرشن ہائی بھی آتا ہے لیکن یہ سیمٹرم اگر آ رہی ہے نا کنسٹکشن والی لیکن اس کی تو پیتھالوجی پڑے اور وہ جو میرا لیکچر ہے پورا تیرہ سلائیڈوں والا آپ ذرا اس کو ذرا دیکھیں اور پیچان کتنی آسان ہے سیکنڈ نہیں لگتے سیکنڈ نہیں لگتے تھے یہ بیماریاں کتنی ہیں یہ بیماریاں ساری کارڈیالوجس سے بھی آلنی ہوتی وہ بیماریاں اس دوائی کے اندر موجود ہیں لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے کیاکٹرس ایک ہزار دفعہ شہد پڑی ہو لیکن اس انداز میں نہیں پڑی ہوگی پڑی ہے اس انداز میں نہیں پڑی ہوگی آپ اس لیکچر کی ساری پیتھولوجی فیزولوجی دیکھیں اور پھر آپ ان دوائیوں میں نے زیادہ دوائی میرے پاس تو 56 میں نے دوائیوں ایک ایک دوائی میں نے پڑی ہوئی ہے میں نے اے سے لے کے زی تک میٹیریا میڈیگا بورک پڑھ کے اس کے اندر جتنا بھی آرڈ کا چپٹر تھا میں نے سارے پڑے ہوئے ہیں لیکن میں نے آپ کو اپنی پریکٹس جو میری روٹین کی پریکٹس ہے اس کا ایکسٹرکٹ میں آپ کو دے رہا ہوں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی اس کے امتاعوں اور بھی ہیں آپ جدنا مرضیہ پڑھیں لیکن بیسک جب آپ سٹارٹ کریں گے امرجنسی کو سٹارٹ کریں گے تو یہ لیمٹس رکھیں پھر کہ اس کو نہیں بہتر ہوتا تو پھر لیمٹس آپ پہلے اس ایریے میں رہیں آپ اگر سکٹی سیونٹی میڈیسن کے اندر گھومنے کی کوشش کریں گے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے لہذا ٹاپ پرائلٹی کی میڈیسن یہ ہیں ان پہ رہیں باقی پڑھنے کو جتنا مرضی پڑھتے رہیں بس بس تھوڑا رہا گیا چلیں جی آگے چلتے ہیں ناجہ ناجہ ڈرگنگ ان انسائیٹی اندر پیری کارڈیا فیلنگ او ویڈ ہارڈ انجائینا پین ایکسٹینڈنگ تو نیپ او دی نیک اب میں نے آپ کو پیچھے پڑھایا کہ کیا کرتا ہے کہ وہ یہاں نیک پہ بھی فیل کرتا ہے آڈ فیلیر میں تو یہ کیا کر رہا ہے انسائیٹی فیر او دی فیر او دی مرنے کا پل کر پہ مار جاؤں گا انجائینا پین ایکسٹینڈنگ تو نیپ او دی نیک لیپ شوڑن انہار میں کوئی جگہ چھوڑی ہے اس نے یوں بھی جا رہا ہے اوپر بھی جا رہا ہے ویڈا ہار سیمٹم پین ان فوریڈ ان ٹیمپل پلس ایرگولر ان فورس ایرگولر ہے لیکن فورس تھریکٹنڈ پیرالیسز آف دی ہارڈ میں نے کہا تھا کہ بلبر پیرالیسز کرتا ہے یہ ہارڈ کو پیرالیس کرے گا باڈی کول پس سلو ویڈ ایرگولر ٹریمبلرس ایکیوڈ انڈ 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 کارڈی آٹرس اب کونسی چیز چھوڑا یار خدا کے بندر پڑتے سا ہی اس کو انڈ 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 ایکیوڈ انڈ دونوں انڈ 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 چاہے وہ بیکٹیریل ہے یہ وہاں بھی کام کرے گی آپ انٹرا کوکس دے رہے ہیں آپ اس کو دے سکتے ہیں آپ انٹرا کوکس دے رہے ہیں آپ سپائجیلیا کو دے سکتے ہیں آپ کالمیا کو دے سکتے ہیں آپ سٹیپٹو کوکس دیتے ہیں ساتھ اس کو دے سکتے ہیں ڈیمن ہارڈ آفٹر انفیکشل انفیکشل ڈیزیزی ہارڈ کو ڈیمنج کر دے گا کون انفیکشل ڈیزیزیز یہ تو دیکھیں کوئی بھی ایکیوڈ اور کرونک انفیکشن آتا ہے اس میں ناجہ کا بڑا رول ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑی اگنور ہوئی ہے یہ دوائی کمپیرٹیبلی باقی دوائیوں کے لیکسز کے یہ بہت اگنور ہوئی ہے اور یہ بہت کام کی دوائی ہے یہ اگر کارڈی کف پہ لگتی ہے تو کارڈی کف تو اس وقت ہوگی جب چیمبر ڈیلیٹ ہو گیا اس وقت کام کرے گی تو یہ جو دوائیاں ہیں یہ جو کالمیا ہے یہ جو کیکٹس ہے یہ ایکو نائٹ ہے یہ ورائٹر مل میں پانچ دوائیاں لے بیٹھ جو آپ تو دل کا لاج کرنے کے مائے بن گے یہ امیو پیتھی لولے لنگڑے ہر قسم کے بندے کو چلاتی ہے چاہے وہ پی ایڈی ڈاکٹر ہے اس کو بھی چلائے گی اس کی زیادہ دماغ کام کرے گا تو اس کو بھی چلائے گی اور جو سیمپل ڈیپلوما کر کے گلی کچھ وہ بھی چلائے اگر ان کو سمجھ لیتا ہے تو یار کرٹیگس کو پڑے کاشی رام میں لکھا کہ کوئی ڈاکٹر تھا وہ دل کے بیماروں کی لائنے لگی ہوتی تھی اس کے پاس بتایا اس نے کوئی نہیں کہ میں ان کو کیا چار چھ دعائیوں کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں کیوں پریشان ہوتے ہیں آپ آج کا لیکچر سنیں آپ تیرہ ہم نے پاپک آپ دی ہیں ان کو پڑھیں اور پھر ان چار پانچ دعائیں انہی میں مسئلہ آلوگا انہی میں مسئلہ آلوگا انہی میں مسئلہ آلوگا پکڑیں کہاں سے اس کو پھر سیدھے پیچھے چلے جائیں آگے چلتے ہیں لیکس اس میں لیکج ہے اس میں لیکج نہیں ہے ریگرجیٹیشن لیکس میں آئے اس میں نہیں ہے صرف ایک ریگرجیٹیشن اس میں اٹھائیں گے باقی ساری پیتالوجی اس بھی اندر پڑتی پلپیٹیشن فینٹنگ سپیل اسپیشلی دورنگ دا کلیمیترک کونسٹکٹیٹ فیلنگ اس میں بھی کونسٹکٹنگ فیلنگ ہو سکنجے والی ہے کازنگ پلپیٹیشن ویڈ انزائیٹی سائن نوز سائن نوز کیا ہوتا ہے اوکسیجن ڈیفیشنسی ہو جاتی ایرگولر بیٹ بس لیکس تو یہ سفوکیٹ ہوتی ہے جب سفوکیٹ ہوگی تو لیکس ہے میڈیسن سپائی جیلی وائلنگ پلپیٹیشن اور یہ بڑے مزے کی دوائی ہے اس کو تو میں سٹیمیلنگ میں اس کو میں یوز کرتا ہوں لکنت میں یہ استعمال ہوتی ہے اور نیکہ کا یہ کرانے کیا ہے پیڑ کے کیلوں میں یہ یوز ہوتی ہے دل کی بڑی دوائی ہے تو وائلنگ پلپیٹیشن پری کارڈیل پین گریٹ اگریویشن فرم دو مومن ہر کچھ سے وہ کہتے نا لڑا سے چلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں جو اس کا ہے انجائنا سٹیبل انجائنا انسٹیبل انجائنا فریقمن اٹاک اٹاک اف دی پلپیٹیشن اشپیش دی فال آرڈر فرم دا موت موت سے سمیل انفلمیشن آرڈ ویڈ سٹیچنگ پین پلپیٹیشن دی نیو نوریل جی اچھا اچھا اس پہ بھی دیکھے رومیٹی آگیا ترمیل پلس اب کہیں لس فلیٹرن کا جو رہا ہے کہیں اس کو فیبلیریشن کا لفظ جوز ہو رہا ہے بات وہی ہے ٹریمری کامپنا انگریزی ہے نا انگریزی وہاں فیبلیریشن بھی جوز ہو رہی ہے مارڈر ٹرمیل فیبلیریشن لیکن پرانے آتا رہے ہیں اسی کو کنورٹ کرنا ہے اسے ڈاکٹر جاز علی صاحب کہہ دی تھے کہ بعد ریپٹری میں لینگویج پرابلم آ جاتا ہے اب پرانے آپ آتھرز کو پڑھیں تو یوٹریس کو انہیں ورم لکھا ہو ہے ورم ورم اب یوٹریس لکھا جاتا ہے تو یہی سٹیڈی ہے نا کہ آپ الفاظ کو نئی ٹرمیل لگیجی میں کنورٹ کریں تو آپ یہ کہیں جو ڈاکٹر علی فیبلیریشن پڑھا آ گیا تو اس نے کچھ ٹرمیل لکھی ہے اس میں تو فیلیٹرنگ لکھی ہے یہی سمجھ کی بات ہیں دسنیا must be on the right side یہ left head نہیں لیٹ سکتا ادھر لیٹے گا دل کی در کم تیز ہو جائے گی اور یہ میں بے شمار پریز اس سمٹم پہ بھی ٹریٹ آگے جی بہت ہو گیا یا digitalists the least moment cause violent ذرا سی عرقت ذرا سی عرقت دل کی درکن بڑھا دیتی ذرا سی عرقت سانس خراب کر دیتی differentiate کرنے نا ذرا سی عرقت دل کی درکن ذرا سی عرقت سانس لیٹنے سے سانس بڑھ جانا ناجہ ہے لیکس ہے haeпис haepole قت اپس کا بھی لئٹنے سے سانس بڑھ جاتا ہے لیکس کا لیکنے سے سانس بڑھ جاتا opium کا لیکنے سے سانس بڑھ بheit سانس بڑھ جاتا تو یہ آپ کو تھوڑا 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 کرنا وہ مریض کہتا ہے لیٹ ہی نہیں سکتا بیٹھ کے سوتا ہوں لیکسز ہے اوپیوم ہے گرنڈیلی ہے کیا ہوتا ہے پانی جم ہو جاتا ہے یہ ساری پانی وہاں سے پیپلوں سے نکالتی ہیں اور ایک اور ہوتی ہے آپ کی سپائیڈو سپرما ہارٹ پرس ویگ اور بیٹھ کے ساتھ بیٹھ موید پرکاریٹس قپیس سیسس اوزارشن دیلیتیڈ ہارٹ دیلیتیڈ انلارجمیت ہارٹ کهی دیلیتیڈ لکھا گا کهی انلارج لکھا گا کهی اپوٹروفی لکھی ہوگی مطلب ایک ہی ہے الفاظ کئی ہے یہ انگریز ہے ان کی لینگویج ہے یہ بڑے بزے سے لکھتے ہیں تو ہمیں ساڑھا در دل بڑھ جانا ہی ہے چاہے وہ آئیپوٹروفی ہے چاہے انلارجمنٹ ہے چاہے ڈائیلیشن ہے سیکھا گیا جی ایلیگلر with slow and feeble پرس آئیپوٹروفی اب دیکھیں وہاں اس نے ڈائیلیشن لکھی ہے یہاں ہیپوٹروفی لکھتے ہیں پھر آگے آگے with the ڈائیلیشن کارڈیک فیلیر فالنگ فیور کارڈیک ڈروپسی ڈروپسی کیا وہی کارڈیک ڈروپسی پانی کا پڑ جانا یہ یہ جو یہ میڈیسن ہے یہ دل کی وجہ سے پانی پڑے تب بھی ڈیجی جیلیس کام کرتی ہے لیور کی وجہ سے پانی پڑے تب بھی ڈیجی جیلیس کام کرتی ہے یہ ہم جو پیشن ہوتے ہیں لیور سروسز کے یا لیور کے ان کے اندر بھی پانی پڑتا ہے یہ پانی ریٹین کرتا ہے پرسٹیٹ این لارج کی héros تب بھی ڈیجی جیلیس دوائی ہے پانی ریٹین ہو جاتا ہے پرسٹیٹ این لارج کی وجہ سے ریٹینشن ہو جاتی ہے پشاپ بند ہو جاتا ہے پھر بھی ڈیجی ریلیس ہے کہاں کتنی پیثولوجی ہے ہارٹ کی پیثولوجی ہے لیور کی پیثولوجی ہے اور جنیٹل آرگن پروسٹیٹ کی پیثولوجی بھی ہے اور یہ وہاں سے پانی نکالتی ہے next cardiac failure ایک منت cardiac failure falling fever fever کی وجہ سے دل کا fail ہو جانا تو پھر بھی digital cardiac dropsy آگے چلے گی violent لیٹرو دیکٹس violent pericardial pain extending to the axilla and the down the arm and forearm to finger with the numbness of the extremely pulse feeble and repulse sinking sensation and cramping pain from the chest to the abdomen اور یہ جو آپ therapeutics آپ پڑے اس کا بورک کا اس میں پین جو انجینہ کی دوائیاں دیکھیں ایک یہ لکھی ہوئی ہے لیکٹو دیکٹس لکھی ہوئی ہے ایک لکھی ہوئی ہے آپ کی ڈیجیٹیزر سے لکھی ہوئی ہے اور ایک ہمار ٹوکسن لکھ ہوئی ہے یہ تین چار دوائیاں ساری لکھی ہوئی ہیں next like a podium aneurysm aneurysm olytic disease palpitation at night cannot light on the left side یہ بھی left پہ نہیں لیٹ نے دیتی aneurysm پتہ کیا ہوتا ہے مبارہ بن جانا ہارٹری کا پھول جانا پھیل جانا یہ سپائی جیلیا بھی ملتا ہے مبارہ بن جانا اور یہاں ٹیومر بن جانا اس میں بھی یہ آتا ہے یہ بریٹا کار بھی یہ دونوں چیزوں میں next see loros roses mitral regurgitation leakage clutching at the heart and پرپلٹیشن clutching کیا ہوتا ہے دان پیسنا clutch کرنا یہ بھی یوں اس کے یہاں اس نے clutch اب لکھ دیا ہے constriction clutch sinosis یہ جو لو زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں نا جو نیلے ہوتے ہیں آر کی کیا ہوتا ہے یہ نیلے کیوں ہوتے ہیں یہ جو اس کو کہتے ہیں پی ڈی اے ایک بیماری ہے بچوں میں پی ڈی اے پیٹٹ ڈیکٹرز اور ٹیوسس اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جو لالی پیپڑوں کو پیدا ہونے سے پہلے خون لے کے جاری ہوتی ہے وہ پیدا ہونے کے بعد بند ہو جاتی ہے تو ایسے بچوں میں یہ بند نہیں ہوتی پھر sinos ہوتے ہیں sinos کہاں ہوتے ہیں اے ایس ڈی وی ایس ڈی میں دل کے سراخ میں بھی sinos ہوں گے تو وہاں لاروسلوسس ہے ہم دل کے سراخ میں اس کا لازمی استعمال کرتے ہیں لاروسلوسس نیکس جی the material medica of heart disease اب یہ کوئی 60 سے زیادہ medicines ہیں چلاتے جائیں اس کو series کو ایکو نیٹ ہے ورائٹر ملبوم ہے ایبز نائگرہ ہے ایڈونس میلنس ہے اڈرنلین ہے ہیلیم سٹائیوہ ہے ہمائل نائٹریٹ ہے ایپس ملی فیکہ ہے ایپسائنوں میں حسینِ قلبوں میں اور ہم آرس ہے اچھا یہ کوئی 60 سے above medicine ہے اور یہ میری study یہ already موجود ہے material medica ہم نے وہاں سے نکال کے آپ کو یہاں گٹھی کر دی اور صرف ان کی دو دو لینوں کی علامات ہم نے لکھی ہیں اور یہ اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو ہر کا لیکچر کون سا ہے دو سو ساٹھ دو سو ساٹھ میں بھی آپ کو یہ ملیں گی اور اس لیکچر بھی ہم نے ڈال دی ہیں 2007 میں اس میں اس کی ساری یہاں بھی آپ اس لیکچر کے ساتھ بھی آپ کو یہ ساری ملیں گی ان کی تین دن دو دو چار چار جو خاص خاص اس کی پیتولوجی تھی یا سمٹم تھی وہ ہم نے اس میں ڈال دی ٹھیک ہے جی کارڈیوک امرجنسی کوئی تسلیح ہوئی اور لیکچر انشاءاللہ ہم کریں گے ریسپیٹری امرجنسی لنگس کی ٹھیک ہے جی انشاءاللہ پھر ملہ انشاءاللہ پھر ملہ